میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ 370-35 پہ ہٹا دیا جو ویجنری کہتے تھے مجھے پتہ نہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کہ ہم ویجنری ہیں یہ شد دہاتی لوگ ہیں ہندی بولتے ہیں ہندی میں کھاتے ہیں ہندی میں سوتے ہیں اور شاید ہندی میں گالی دیتے ہوگئے لیکن انگلیش میں گالی دیجئے تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا ونڈرفول لیکن وہی گالی آپ ہندی میں دیتے ہیں جنہوں نے کہیں کہ دیکھیں صاحب کتنا جاہل آگئے ہیں دونوں دھاراؤں کے ہٹنے کے باوجود بھی جو اپریٹس جو سسٹم ویوستہ میں اسلامی آتنکوات کی جڑے مضبوط ہو گئی تھی وہ تو پھر بھی نہیں ہٹنے والا تھا اگر وہاں وہ راج کا درجہ اس کو رہتا تو محبوبہ بھی آتی اور عبداللہ بھی آتے صرف ان دو چیزوں سے اتنا ہی ہوتا کہ کچھ لوگوں کو ناغرکتہ مل جاتی لیکن جو سسٹم ویوستہ میں جو کیا گیا تھا اس کو توڑنے میں آپ کو ستر سال لگتے اس لیے میں اس سرکار کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے دھارائیں نہیں ہٹائیں آپ نے ویجنری ہونے کا پرچے دیا اور اس راج کو آپ نے یونین ٹیریٹری گھوشت کر کے دیش کے اندر سیدھے طور پر اب سمسیہ یہ ہے کہ ستہ چلی گئی سمیدھان چلا گیا جو جھنڈا تھا وہ بھی چلا گیا لیکن اب سمسیہ دوسری ہو گئی اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ اگر 2019 سے پہلے ہوتا تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا دکھ رہتا میں زیادہ خوش کیوں ہوں اس لیے کہ اس یونین ٹیریٹری گھوشت ہونے کے بعد کیند شاشت پردیش ہونے کے بعد اب زمو کشمیر لگدہ کی گلی گلی محلے محلے کی انچ انچ زمین کیند سرکار کے آت میں ہے اور دوسری بات جو میرے لیے اس سے بھی زیادہ مہتبو ہے کہ اب جمو کشمیر کی پولس گرہ منتری دیکھے گا اس میں بھرتیاں کیسے ہوں گی یہ بھی گرہ منترالے دیکھے گا تو لوگ اب در کے مارے یہ نہیں کہتے کہ گرہ منترالے دیکھے گا ان کو معلوم ہے گرہ منترالے کا مطلب کیا ہے اس لیے یہ فیصلہ ان دو فیصلوں سے زیادہ بڑا ہے اس کے نہ ہونے سے آتھ ادھوری رہتی ہے لہٰذا پھر ایک بار سمویدھان کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں میں سمویدھان کی ان دو دھاراؤں کو ان کا چالیسوں ہونے والا ہے تیرے بھی ہو چکی ہے اکتیس اکٹوبر کو میں سب جگہ ایک افیل کر رہا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے تو مانی ہے میں کوئی راج نیتہ ہونے کی میری بات آپ کو ماننی ہے میں صرف آپ سے وہی بات کہوں گا جس میں نہ آپ کا کاروبار کا نقصان ہو نہ آپ کو کوئی اپنی پہچان کا نقصان ہو جو نہ پولٹیکلی انکریکٹ دکھے اکتیس اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں یونین ٹیرٹری گھوشت ہونے کے بعد لیفٹینینٹ گورنر سیدھے کنٹرول میں وہاں جائے گا اس دن سے جمہو کشمیر میں کیندر کا شاشن لادو ہوگا یہ بات نہیں ہے اکتیس اکٹوبر کی ڈیٹ بھی آپ کے دونوں لوگوں نے وہ کب تیہ کرتے ہیں کہاں تیہ کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے کہ میٹنگ کہاں ہوتی ہے انہوں نے تو برج بات کر دیا ان کے اوقات انہوں نے کیند ساشت پردیش تو گھوشت کیا ہے لیکن جب اتیہاس میں لکھا جائے گا تو انہوں نے اکتیس اکٹوبر کی ڈیٹ چلی ہے کہ ہم اس دن کریں گے جس دن سردار پٹیل پیدا ہوئے تھے دیکھیں اس لئے اس لئے میں نے کہا کہ آپ جو کر کے جائیں گے اتیہاس انہی ڈیٹ کو پڑھے گا جو لوگ سردار پٹیل کو بھولانا چاہتے تھے اور اس دیش میں تین سو سے زیادہ اسکولرشپ کھیل کی اسکولرشپ وہ کون سا کھیل انہوں نے کھیلا تھا جس سے اس دیش میں کھیلوں کا سب سے بڑا پرسکار راجیو گاندھی کھیل رتن اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے یہ ہماری کمزوری تھی ایک ناتھو رام گوٹ سے کہ کارن ہم پورے زندگی شمشار ہیں جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہم نے کہا اس نے کرت کیا اس نے کہا میں نے مارا ہے غلط مارا ہے صحیح مارا ہے کوٹ سزا دے گی میں نے سزا لی اور وہ فانسی پہ چڑ گیا وہ آپ کی طرح بھاگا نہیں لیکن جن کے نام سے راجیو گاندھی کھیل رتن ہیں انہوں نے کھیل کیا تھا کہ اندرہ گاندھی کی جب ہتیا ہو گئی تھی تو بھارت کے راشتیہ چینل دور درشن پہ وہ اوتریت ہوئے اور پہلی بار انہوں نے اندر جنیوں نہیں پہنا اپنی بندی کے اوپر جنیوں پہن کے آئے یہ ویجول ہیں یہ میری کہیں بات کو یقین مت کیجئے گا جا کے دھونے دیں دور درشن پہ راجیو گاندھی کا جب وہ آپ بھاشن سنیں گے تو راجیو گاندھی کو بتانا تھا کہ میری ماں کو مارا گیا ہے مجھے جھیلنا میں نے بھی جنیوں پہن لیا ہے انہوں نے جنیوں اوپر پہنا یہ والا اندر پہن رہا ہے تو آپ سوچئے کہ جس پردھان منتری کے پت پہ بیٹھے ہوئے آدمی نے دور درشن کے اوپر آ کر یہ کہا ہو کہ جب کوئی بڑا پیڑ گرتا ہے تو تھوڑی زمین ہل جاتی ہے اس زمین کے ہلنے میں دیش بر میں ہزاروں اور دلی میں ساڑھے تین سو سکھوں کا قتل کو جسٹیفائی کیا گیا اس آدمی کے نام سے کھیل رتن ہے اس کھیل کے علاوہ کونسا ایسا کھیل کھیلا کہ نہ صرف ان کو اس بات سے نوازا گیا کہ راجیو گاندھی کھیل رتن دیا جائے گا ان کو بھار رتن بھی دیا گیا یہ پوچھا کسی نے کہ کونسا راجیو گاندھی کا ایسا کنٹریبوشن تھا کہ انہیں بھار رتن بھی ملا اور آپ کی وچار دھارہ کے اور راشت وادیوں میں سے کوئی اگر کوئی بات کہہ دے شام تک معافی ملوازی پڑھتی ہے پورا دیش آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے دیکھئے اس نے کیا کہہ دیا سادوی پرگیا نے اور جو تم نے سادوی پرگیا کو دیا تھا وہ ہی لوٹا رہی ہے اس نے کیا کہہ دیا تو میں لارجر کونٹیکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں سمویدھان کے اندر ایک دھارہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں سمویدھان ہم نے لکھا ہے یہ سمویدھان کے نرماتہ ہیں ہوں گے اسی سمویدھان میں ایک دھارہ ہے ٹرپل تھری ٹرپل تلاک نہیں ٹرپل تھری تین سو تیتیس اس دھارہ کو کبھی سنا آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں ہوگا اس دھارہ میں ہے کیا اور یہ سوال اس لئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے دو چیز کا پاکھنڈ پتا چلے گا کہ اگر یہ سمویدھان بھارت کے نرماتہوں نہیں بنایا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن جو بات میں آپ سے کنوے کر چکا ہوں اسے میری بات کو یقین کرے نہ کریں میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا انڈیپنڈنس سیکس نائنٹین تھرٹی فائیگ کی کاپی لے لیجے آرکائیگ سے فوٹو کاپی کرا لیجے اور بھارت کے سمویدھان کو لے کے بیٹھ جائیے اسی پرتشت فوٹو کاپی ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی انٹرپٹیشن نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دھارہ تین سو تیتیس یہ دھارہ کیا ہے یہ دھارہ بڑے کمال کی حساب اس دھارہ کے تحت جو انگریز یہاں آئے تھے وہ انگریز راج کیا انہوں نے اور پھر جانے سے پہلے چاہوی اپنے ہندوستانی انگریزے کو دیکھے چلے گئے یہ جو تین سو تیتیس کا جو پریویجن ہے یہ اس پاکھنڈ کو ایکسپوز کر دے گا کہ اس سمویدھان کو بنانے والے سبھی بھارتیے تھے اور یہ سمویدھان پورا ہم نے بنایا ہے اس میں کہا گیا کہ جو انگریز آئے تھے انہوں نے راج کیا وہ چلے گئے لیکن بہت لور لیول پہ بھی انگریز چھوٹے چھوٹے افسر تھے ان کے اس دیش کی محلاؤں سے جائز اور ناجائز سمبند ہوئے کوئی بہت بڑے اس کی بات نہیں ہے وہ بھی چلے گئے یہ کہا گیا کہ ان محلاؤں سے ہونے والی سنتانوں کو بھارت میں انگلو انڈین کہا جائے گا انگلو انڈین کہا جائے گا اور ستر سال میں وہ انگلو انڈین سنتانیں ختم نہیں ہوئیں مجھے تو ملنے نہیں میں ڈھونڈتا ہوں لیکن ٹرپل تھری کے اندر ایک پرویجن دیکھئے جانے سے پہلے یہ پرویجن کر کے گئے کہ بھارت کی لوگ سبح کے اندر پانسو پیتالیس سیٹیں ہیں چناؤ پانسو تیتالیس پہ ہوگا یہ تو دو سیٹیں ہیں تو جو اصلی تھے وہ چلے گئے جو نقلی تھے وہ سماپت ہو گئے لیکن انگلو انڈین کمیونٹی کے دو لوگوں کو راشت پتی ہر بار لوگ سبح میں نومینٹ کرے گا یہ کس کے نمائندے ہیں یہ دونوں انگلو انڈین کس پہ لیے جواب دے ہیں آپ تو اپنے ایم پی سے پوچھتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہے آپ اس کا کورر پکڑتے ہیں تو لوگ سبح میں نومینٹ ہونے والے یہ دو انگلو انڈین کے لوگ ہیں یہ پرویجن کب آیا اور بھارت کے کس گیانی سمدھان کو لکھنے والے نے یہ کہا کہ اس کو شامل کر لو اور چلیے میں نے مانا لیکن آج تو دوہزار انیس ہو گئی اس دیش میں ہزاروں جاتیاں ایسی ہیں اور جس راج میں کی راجدھانی میں میں ہوں یہاں تو ہزاروں جنجاتیاں ہیں جنہوں نے یا جن کی قبیلوں کے لوگوں نے اس جاتیوں کے سرداروں نے کبھی پارلمنٹ دیکھی نہیں ہے کم سے کم وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ان میں سے کوئی نومینٹ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انگلو انڈین کو ڈھونڈھونڈھونڈ کے کہاں سے لائے جاتا ہے اور اس پہ چرچہ نہیں ہوتی کہ اس کو بند ہونا چاہیے یا تو یہ پروویجن ختم ہونا چاہیے یا یہ انگلو انڈین کی جگہ اس دیش میں ان لوگوں کو دو سیچوں پہ نومینٹ کرنا چاہیے جو بھارت میں سب سے کم جنسنگ کھانے ہیں اور اس میں میری سجیشن ہے سرکار مانے یا نہ مانے میں تو سجیشن ہی دے سکتا ہوں بھارت کے گرہ منتری نے آرٹیکل 35 کے اور 370 کی جب چرچہ ہو رہی تھی تو جو بات اس دیش کے لوگوں کو بتائی نہیں گئی تھی تو بتانے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم تمام چیزیں پڑھتے ہیں وہ دن اور وہ ڈیٹ ہم نے کیوں نہیں یاد رکھی اس کی بھی چرچہ میں لگاتار لوگوں سے کر رہا ہوں تو گرہ منتری تک شاید یہ بات پہنچ گئی بائیس فروری انیس سو چورانوے نائنٹین نائنٹی فور ٹونٹی سیکنڈ فیب دیش میں کانگریس کی سرکار تھی پردھان منتری پی وی نرسی ماراؤ تھے بھارت کی پارلیمنٹ میں جوائنڈ سیشن میں ایک پرستاؤ پاریت ہوا یہ پر پرستاؤ آر ایس ایس اور بی جے پی کا نہیں تھا کہ ان کو ساپ پاکستان سے دشمنی تھی اس پرستاؤ میں صرف یہ کہا نرسی ماراؤ نے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کشمیر ایک بیواد ہے اب نرسی ماراؤ کے گروہ تھے اٹل جی یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو تو ایسی جگہ اٹل جی تو بڑا لمبا پوز لیتے تھے اتنی دیر میں تو کوئی کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا لیکن نرسی ماراؤ نے سارف جنگ طور میں کہا کہ میرے راجنیتک گروہ اٹل جی ہیں لیکن اپنے گروہ سے صحیح ٹائم پہ پوز لے لیا انہوں نے اور کہا کہ کشمیر ایک مدہ ہے بھارت پاکستان کے بیچ میں یہی ایک بیواد ہے اور بیواد صرف اتنا ہے جو پوز کے بعد بولے تو بہت سارے لوگ جو پہلی والے سینٹنس پہ اتنے خوش ہوئے کہ لگا کہ وہ پارلیمنٹ کی بینچز پہ کھڑے ہونے والے تھے وہ بیچارے آدھے ہی کھڑے ہوئے تھے تالی بجاتے بجاتے نرسی مراؤ نے اپنے اس پرستاؤ میں جو دوسری لائن جوڑی اس کے بعد ایسا صدمہ بیٹھا کہ لوگ تالی بجا نہ بھول گئے لیکن وہ پرستاؤ پارت ہو گیا اور دوسری لائن یہ تھی کہ دونوں کے بیچ میں ویواد ہے کشمیر ویواد ہے اور ویواد صرف اتنا ہے کہ جس جمہو کشمیر کے علاقے پہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے وہ ہمیں واپس لینا ہے صرف اتنا ہی ویواد ہے دیکھئے جو لوگ پارلمنٹ میں ہیں پہلے والے لوگ سو جاتے تھے دیوی گوڑا کی طرح اس بار کہ جو لوگ ہیں وہ سوتے ہی نہیں ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ سوتے کب ہیں یہی سیم لائن یہی سیم بات اس پانچ اور چھے اگست کی ڈیویٹ میں بھارت کے گرہ منتری نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابنہنگ ہے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر بھارت کا ابنہنگ ہے اور ہم اسے واپس لے کے رہے ہیں ابھی تو صرف کہا ہے ابھی صرف کہا ہے کچھ کرا نہیں ہے لیکن آپ کی شیلی کام کرنے کی جو پانچ ہزار سال پرانی تھی اس کا پرچے ضرور دیا ہے اس 37 کو ہٹانے میں اس سے یہ ملتا تو ہے کچھ کہ بات کچھ اس طرف جا رہی ہے یہ دھنورہ پیٹ کے نہیں ہوگا کہ ہم داؤد ابراہیم کو لائیں گے جیسے وہ سبزی منڈی میں مل رہا ہے لائے وائے کوئی نہیں یہ بہت ساری بات ہیں آپ کام کیسے کرنا چاہیے سطح کیسے چلنی چاہیے دیش کیسے چلتا ہے میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا لیکن اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی پوری طاقت سے تعریف کرنی چاہیے میرا کوئی directly indirectly سمبند نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس گھٹنا نے پاکستان کے اندر پریشانی کیوں پیدا کی ہے اس پوری گھٹنا سے جمہو کشمیر کے بارے میں جو لگاتار سبح شام کہا جاتا تھا نہیں باتچی سے حل ہوگا باتچی سے یہ دنیا کی سب سے لمبی باتچی چل رہی ہے ستر سال سے اور باتچیت میں باتچیت کیا کرتے ہیں بات کیا ہوتی ہے اور چیت کیا ہوتی ہے مجھ سمجھ نہیں پا رہا کون سے شبد نئے پریوگ ہوتے ہیں کون سی نئی بھاشا بولی جاتی ہے اگر اس ڈرافٹ کو نکالے تو بھئی اس بار کیا نہیں بات کی تھی تم لوگوں نے وہ ڈھونے گے تو آپ کو سمجھ نہیں لیکن باتچیت چل رہے ہیں باتچیت سے حل ہوگا تو سنکٹ کیا ہے کہ جو ان کے پروکسی تھے جن کی زبان جن کی بھاشا جو کچھ جمہو کشمیر میں ایک راج جو بھارت میں لوگ تنتر بھارت میں ٹو نیشن تھیوری کو ریپیزنٹ کرتا تھا اس راج کے اندر انسٹیوشن کا استعمال کر کے آپ کے راج لیتاؤں کی بھوک کو سیٹسوائی کر کے دلی کو گھٹنوں پہ دبا دبا کر کے جو بھی کچھ انہوں نے اختیار آپ سے حاصل لیے ادھکار حاصل کیے وہ دیش کے خلاف تھے لہٰذا آپ نے جیسے ہی اس پوری باؤنڈری کو ریشور کیا جس بات کی طرف میرا اشارہ ہے وہ پاکستان کو سمجھ میں آ گیا ہے جس کو میں نے ابھی بتایا کہ 370 اور 35ے سے پاکستان پریشان نہیں ہے جو اس کے پروکسی میں اٹھے ہوئے تھے جو حریت کی شکل میں تھے جو موسیٰ کی شکل میں تھے جو محبوب اور عبداللہ کی شکل میں تھے جو وہی بولتے تھے جو یہ تیہ کرتے تھے بھارت سرکار کو کہ آپ کو پاکستان سے بات کرنی چاہیے ایک راج کی مکھ منتری بھارت کی سبتہ کو بتائے گی کہ کس سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بھارت کا کس میں ہتھ ہے کس کا ہتھ میں نہیں ہے یہ بھارت کا پردھان منتری یہ گرہ منتری یہ رکشہ منتری ترے کرے گا کہ جمہو کشمیر کی مکھ منتری تیہ کرے گی لیکن پاکستان کی بھی وہی تکلیف ہے کہ انہوں نے یونین ٹیٹری گھوشت کر کے جمہو کشمیر پہ ساری زمین لے دی اب تو یہاں بھارت سیدھے طور پہ آئے گا تو جمہو کشمیر میں اب ہمارے پروکسی کی دکان بند ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں جب اس مددے کو اٹھایا تو پاکستان نے بھارت کو انڈائریکلی مضبوط کر دیا وہ بار بار کہہ رہا ہے کشمیر تو سب پوچھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہوا کیا ہوا بے کوئی بارڈر بدل گیا کیا ہو گیا اب یہ نہیں کہہ پا رہا ہے اس لئے پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ انٹرنل ماملہ ہے تو اب انٹرنل ماملہ یہ تو آپ نے انٹرنل گھر اپنا ٹھیک کر لیا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جس دن گھر ٹھیک کر لیں گے اور ہفتے میں ایک دن پانی پی آئیں گے اتنے میں ہو جائے گا کام کچھ اور نہیں کرنا ہے آپ کو کسی پہ حملہ نہیں کیا آپ نے بم بنایا ہوا ہے آپ نے صرف آپ نے صرف یہ ہی کہا کہ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا تھا کر لیا یہ بھارت کی جنتہ تیہ کرے گی تو ایک تو آپ نے کشمیر کے بارڈر کو ریشور کر لیا کشمیر کی زمین کے اوپر پاکستان کی پیدا کی ہوئے جائز اور ناجائز راجمتک دلوں کی ستہ کو کمزور کر دیا اور سمویدھان کو ڈس بین میں ڈال دیا وہاں کی ناغرکتہ کے نام پہ ہندووں کو وہاں جانے سے روکنے کی جو رکاوٹ تھی اسے سمابت کر دی اور اس کا مسیوس کر کے آپ نے ہندووں کو پورے دیش کے میں ہوں یا آپ ہوں آپ سب کو جمہو کشمیر میں جانے کے لیے ناغرکتہ لینی پڑے گی وہاں رہنے کے لیے ناغرکتہ لینی پڑے گی وہاں زمین کرنے کے لیے ناغرکتہ اس کو تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں تو چلو اتنا بھی مانتا ہوں لیکن وہ بار بار یہ جب کہتی تھی کہ نہیں کشمیریت انسانیت اور جمہوریت یہ جب وہ کہتی تھی تو میں یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے یہ کیسی جمہوریت اور انسانیت ہے کہ اس جمہوریت اور انسانیت کے اندر کشمیری پنڈے جو اس زمین پر رہتا تھا اس کو تو آپ نے مار کے نکال دیا اور جو بھارت کے ہندوستانی ہیں ان کو وہاں جانے سے روک دیا لیکن تاجب ہے کہ مجھے آپ نے جانے سے روکا مجھے زمین نہیں دی میں تھوڑی دیر کے لئے سبر کر لیتا ہوں لیکن مجھے بتائیے 2008 سے 2019 تک برما سے چل کے روہنگیا مسلمان 98,000 جمہوریت کشمیر میں کیسے بس گیا اور آپ کہتی ہیں کشمیریت آپ کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں تو بھائی کو تو آپ نے نکال دیا جو بچے ہوئے تھے انہیں چارہ کھپنا دیا آپ نے اور مسلمان برما سے آ جائے مسلمان بنگلہ دیش سے آ جائے جمہور کشمیر میں دھارہ 35 وہ انہیں نہیں روک پا رہی تھی ہمارے لئے تھی صرف ان کے پاس راشن کارڈ بھی ہے ان کے پاس آدھار کارڈ بھی ہے تو یہ صاف ایجنڈا ہے کہ آپ ہندووں کے خلاف تھی اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھارت کے کسی ناغرک کو وہاں آنے کے لئے بسنے کے لئے ناغرک تلینے یہاں تک بھی ٹھیک تھا تو پھر روہنگیا مسلمانوں کو آپ نے کیسے دی پھر بیہار اور پوروی اتر پردیش سے پچیس مولویوں کو لے جا کر کہ آپ نے ویلی کے اندر جو مزدت ہیں ان مولویوں کو ناغرک تک کیسے دی کیونکہ وہ زہر اگل رہے ہیں کیونکہ